دوستو آج کی ویکنسی ان لوگوں کے لیے بہت ہی خاص بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے جو کی ائرلائن ائرپورٹ میں جو پانا چاہتے ہیں بننا چاہتے ہیں ایوییشن کا حصہ چاہے وہ کیبن کرو یا پھر کسی اور فارم میں دوستو یہ ویکنسی خاص اس لیے بھی ہے کیونکہ تب جب کی انڈیگو ائرلائنس سٹار ائر وستارہ اور ادھر ائرلائنس یہاں تک کی ائر ایشیا بھی کیبن کرو کے ریگارڈنگ ووکن یا پھر ریکروٹمنٹ شالو کر چکی تھی لیکن جو گو ائر تھی وہ اب تک اس طرح کا کوئی بھی پروسس سٹارٹ نہیں کی تھی اور آپ لوگوں کا کوشن بار بار ایک آرہا تو کوئی بار بار آرہی تھی کہ سر گو ائر کب سے سٹارٹ کرے گی تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا پورا صحیح طریقے سے کہ گو ائر کی ویکنسی ہے تو کہاں ہے اور کس طرح سے آپ کو اپلائی کرنا ہے تو دوستو ویڈیو میں آخری تک بنی رہیے گا اور چینل پر پہلی بار آرہے ہیں تو اسی طرح کے ویڈی انفرمیٹری اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب پر کے بیل میں آل پر کلک کر لیجے گا تو دوستو ابھی دیکھ پا رہے ہیں آپ کی میں ہوں ابھی فیلحال اپنے لیپ ٹوپ کے سکرین پر اور یہ ہے ویب سائٹ گو ائر دوستو یہاں آنے کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے رکھا ہے وہاں سے کلک کرنے کے بعد جو ویپیج اوپن ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہاں پر دکھا رہا ہے کہ گو ائر کسی بھی فارم میں پیسوں کا لیندن نہیں کرتی ہے تو دوستو آپ بھی سعودھان رہے ہیں کوئی بھی اگر آپ کو بولتا ہے کہ گو ائر کے نام پر آپ سے پیسے مانگتا ہے کسی بھی فارم میں تو وہ فرود ہے وہ جھوٹ ہے اور چاہے تو آپ اس ایمیل آئی ڈی پر کمپلین کر سکتے ہیں وہاں پر آنے کے بعد آپ کیبین کرو والے پارٹ میں کلک کریں گے تو دوستو جو پیج اوپن ہوتا ہے آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں یہ آپ کو کیبین کرو کی ویکنسی کا ہے اور یہاں پر پورا ڈیٹیل دیکھ پا رہے ہیں چھے دیسمبر کو یہ جو ویکنسی آ رکھی ہے کیبین کرو کی لوکیشن اس کا ممبئی میں ہے اور مینیمم ایچیسی یعنی کی ہائیٹ سیکنڈری ہے ایٹین تو ٹویٹی سیوین ایرز اس کی ایج ہے اور بعد باقی کی ریکوارمنٹس آف دو پوزیشن آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں آپ کو یہاں پر پیسنگر کے سیفٹی سیکیورٹی کو دھیان میں دینا ہے آدھر جو کیبین کرو میومبرز ہیں ان سے آپ کو کوڈینیٹ کرنا ہے فیملیر رہنا ہے جتنے بھی لوکیشن ہیں جتنے بھی ایمیجنسی ایکیپمنٹ ہیں ان سے فلی آپ کو آویر رہنا ہے گراؤنڈ اور ان فلائٹ ڈیوٹیز کے ریگارڈنگ اس کے علاوہ آپ کو ہمیسا گرونڈ رہنا ہے پریزنٹیبل رہنا ہے جتنے بھی سیچویشن ہیں انہیں صحیح سے ہینڈل کرنا ہے کیری کرنا ہے میں اس کا لنک آپ کو ویڈیو کا دسکرپشن میں دے رکھا ہوں بعد باقی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آرام سے اس کو گو تھو کیجئے جائے سمجھئے سٹیپ بائی سٹیپ دوستو ان سب چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد بھی بلکل نیچے آتا ہوں کافی لمبا پیجے آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں یہ آپ کو ڈسکرپشن ہے جوب ڈسکرپشن پروائیڈ ایکسلینٹ کسٹومر سرویس تو در پیسنجر وائل انسوننگ دیر کمفورد اور سیفٹی تو آور در پیسنجر وینو ابھی فلحال اب تک اس کے علاوہ بتایا نہیں گیا ہے آپ یہاں پر اپلائی کیے تو دوستو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو یہ جو اپلائی بٹن ہے یہاں پر کلک کرنا ہوگا کلک کریں گے جو پیج آپ کو اوپن ہوگا دوستو وہ کچھ اس طرح کا ہوگا آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر تھوڑا سا آپ نیچے آئیں گے تو اپلائی کرنے کے لیے تین آپ کو اپسن دکھ رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ کو ایک اپسن لائے گا اگر آپ نے پہلے سے گو فسٹ یعنی گو ایر میں ریجسٹر کر رکھا ہے تو اپنا ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ ڈال کر یہ جو کیپچہ ہے جو نمبر سے ہیں ڈال کر لوگ ان کی جا تو آپ کو لوگ ان ہو جائے گا اگر آپ نے پہلے سے ریجسٹر کر رکھا ہے لیکن آپ کا پاسورڈ بھول گیا ہے تو فورگڈ پاسورڈ پر کلک کیجئے اور جو پیج اوپن ہوگا دوستو وہ کچھ اس طرح کا ہوگا یہاں پر آپ کو اپنا ای میل آئی ڈی جا پہ یوزر نمبر ڈالنا ہے اور اس کے بعد جو بھی ڈیٹیل مائیں گا آپ اس کو ڈالنے کے بعد سب میٹ کریں گے تو آپ کے ای میل آئی ڈی پہ ایک کنفرمیشن میل چلا جائے گا اور اس لینک کو فالو کر کے آپ یہاں پر پورا ڈیٹیل فیل اپ کر کے دوبارہ سے لوگ ان کر سکتے ہیں تھارڈ پارٹیز کی اگر آپ نے ریجسٹر ہی نہیں کیا ہے تو آپ کو نیو یوزر پہ کلک کرنا ہوگا نیوزر پہ دوستو جب آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں جو آپ کو ویپنج اوپن ہوگا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا مسٹر اور میسیس ڈالیے فرسٹ نم ڈالیے میڈل نم ڈالیے لاسٹ نم ڈالیے ای میل آئی ڈی جو آپ ڈال دیجے وہ پاسورڈ ہے آپ وہ ڈال دیجے جنر کون سا ہے میل فی میل کر دیجے پاسورڈ آپ دوبارہ سے کنفرم کیجے کیونکہ فرسٹ ٹائم آپ اس کو کر رہے ہیں یہاں پر میل فی میل کر دیجے ڈیٹ آف برد کیجے یہاں پہ father name کیا ہے وہ ڈال دیجے ct کہاں سے آپ آ رہے ہیں کس جگہ پہ آپ وہ ڈال دیجے آپ پر mobile number یہاں پہ ڈالیے اپنا ڈرس جو آپ کو ہے as per passport وہ ڈال دیجے پین نمبر آپ کے پاس ہے کی نہیں yes نو ڈال دیجے اور اگر ہے تو آپ کو پین نمبر آپ وہاں پہ ڈال دیجے نیم ایس پر آدھار آدھار کے اکورڈنگ آپ کا نام کیا ہے اور آدھار نمبر کیا ہے آپ یہاں پر وہ ڈال دیجئے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ qualification کا ہے basic qualification میں آپ یہاں پر جو بھی آپ اس میں کر رکھے ہیں ایس پر eligibility یا ایس پر your qualification آپ ڈال دیجئے اس کے علاوہ اگر آپ نے masters کر رکھا ہے تو وہ ڈال دیجئے اور certification کچھ کر رکھا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں ورک ایکسپریئنس میں اگر آپ فریشر ہیں تو فریشر پہ کلک کیجئے اور اگر ایکسپریئنس ہے تو آپ ایکسپریئنس پہ کلک کر کے اور کس پارٹ میں کس جگہ پہ آپ یا کس ایڈیا میں آپ کا ایکسپریئنس ہے وہ ڈال دیجئے ایک بات پہ آپ کو ڈاؤٹ ہوتی ہے کہ expected ctc per annum یعنی کتنا پیسہ ہر سال آپ کو چاہیے آپ کیا امید کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈال دیجئے as per company norms اس کے بعد کس position کے لئے آپ interested ہے آپ اس میں کر دیجئے تو یہاں آئے گا cabin crew اور اس کے بعد جو last والا آتا ہے کہ آپ کو اس کے regarding information کہاں سے ملی وہ آپ یہاں پہ ڈال دیجئے resume کا title کیا ہے cv ہے resume ہے یا جو بھی ڈال دیجئے اس کے بعد یہاں پہ choose file پہ کلک کر کے آپ اپنا resume کر دیجئے اور submit کر دیجئے submit کرنے کے بعد آپ کا form submit ہو جائے گا اور یعنی کی آپ کا registration ہو جائے گا registration ہونے کے بعد دوبارہ سے آپ اس پیچ پہ آئیے اور email ڈیو password ڈال کر اور یہ جو capture ڈال کر ہے آپ اس کو login کیجئے گا تو آپ کا login ہو جائے گا دوستو apply کیجئے try your best try your luck کوئی دیکھت ہوگا تو مجھے ویڈیو کمنٹ میں کمنٹ کیجئے گا یا پھر میرے instagram پہ مجھے آپ follow کر کے dm کیجئے گا